اس بیچ آپ کو بتا دیں پچھلے 48 گھنٹے سے بی ایچیو اچانک چرچہ میں ہے وجہ ہے افطار وجہ ہے ہنمان چالیسہ اور وجہ ہے گنگا جل اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے بی ایچیو میں گنگا جل کا چھڑکاو کر کے شدی کرن کیا گیا کل سڑک پر ہنمان چالیسہ کا ساموہیق پاتھ کیا گیا تھا کاشی میں وہ بھی ہندو وشویدیالے میں ان سب کی ضرورت کیوں پڑی دراصل ایک نئے طریقے کا وائرل پریوک کاشی میں ہو رہا ہے اور اس پریوک کی پریوک شالہ بی ایچیو کو بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے بی ایچیو کی یہ تصویریں پورے دیش میں وائرل ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور وائرل تصویریں دو دنوں میں ہی کروڑوں موبائل تک پہنچ چکی ہیں دیوار بی ایچیو کی بتائی جا رہی ہے مگر یہاں جو نارے لکھے ہیں وہ بہت بھڑکانے والے ہیں یہ نارے دیش توڑنے والے ہیں پہلا نارا کشمیر کو لے کر لکھا گیا ہے کشمیر تو جھاکی ہے پورا بھارت باقی ہے دوسرے سلوگن میں ایک جاتی وشیش کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وائرل سلوگن میں لکھا ہے برامڑوں تیری قبر خودے گی بی ایچیو کی دھرتی پر ان دونوں ناروں کے نیچے لکھا ہے بی سی ایم بی ایچیو میں لکھے ناروں کی یہ حقیقت کیا ہے بی ایچیو کی دیواروں پر یہ نارے کس نے لکھے بھڑکاؤں نارے لکھنے والا بی سی ایم کیا ہے بی ایچیو یعنی کاشی ہندو وشش ویدیالت ہندو پرمپراؤں کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والی یونورسٹی لوگ سبح چناؤں کشتر پردھان منتری موڈی کا اور راج یہ یوگی آدیتھینات کا کشمیر، افزر اور ٹکڑے ٹکڑے جیسے نارے دلی کے جینیو میں لگے جیسے پوری دنیا نے دیکھا مگر ایسے نارے بی ایچیو تک کیسے پہنچ گئے بی ایچیو کی کوچھ اور تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں ان میں ایک روزہ افتار دعوت ہو رہی ہے جس میں بی ایچیو کے وائس چانسلر پروفیسر صدیر کمار جین بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے دیوی سرسواتی کی تصویر ٹنگی ہے آگے وائس چانسلر روزے دار لڑکیوں کے ساتھ سیلفی لیتے دیکھ رہے ہیں کیا بھڑکاؤں ناروں کا روزہ افتار سے کوئی کنیکشن ہے کیا وائس چانسلر بی ایچیو میں نئی پرمپرہ ڈال رہے ہیں ان وائرل تصویروں کا ست جاننے کے لیے انجیا ٹی وی ریپورٹر نتیش چندرہ بنارس کے بی ایچیو پہنچے بی ایچیو کے دیواروں کو راتو رات پینٹ کر دیا گیا ہے لیکن نشان باقی رہ گئے ہیں جن دیواروں پر بھڑکاؤں نارے لکھے گئے وہ آپ بھی دیکھے جا سکتے ہیں بھگت سنگھ مورچا نام کے چھاتر سنگٹھن نے بی ایچیو کیمپس میں دیواروں پر آپتی جنک نارے لکھے ناروں میں کیا کچھ لکھا تھا آپ یہ دیکھئے کیمپس کی دیواروں پر لکھا کشمیر تو جھاں کی ہے پورا بھارت باقی ہے اس کے علاوہ برامن تیری قبر خودے گی بی ایچیو کی دھرتی پہ اور بی سی ایم یعنی بھگت سنگھ مورچا یہ لکھا بھی گیا اور اس طرح سے بی ایچیو میں دو چھاتروں کا جو گھٹ ہے وہ آمنے سامنے آ گیا اور یہ وہ دیواریں ہیں جہاں پر یہ نارے لکھے گئے آپ دیکھئے یہ جو نارے لکھے گئے تھے ان کو وشو ویدال پرشاسن نے اب صاف کر دیا ہے کیونکہ اس کو لے کر تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور دونوں چھاتروں کے جو گھٹ ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے تھے افتار پارٹی کے ویرود سے بات شروع ہوئی تھی لیکن بات کشمیر اور برامہن تک پہنچ گئی اور اس لیے اب بی ایچیو کا جو محول ہے وہ کافی تناؤپورن ہو گیا ہے اور جو چھاتروں کا ایک گھٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ایسے چھاتروں پر کاروائی نہیں ہوگی تب تک وہ اپنا جو ویرود ہے وہ جاری رکھیں گے حالانکہ بھگت سنگھ مورچا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے لوگ اس میں شامل نہیں تھے لیکن ان کے جو سنگھٹن کا جو ذکر ہے وہ ان دیواروں پر کیا گیا ہے ان ناروں کے نیچے کیا گیا ہے تو ایسے میں اب شویدالہ پرشاسن کے سامنے اس بات کو اسپش کرنا ہوگا کہ آخر یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے نارے لکھے ماہول گرم ہے دیش بھر میں لاؤڈ سپیکر پر ازان اور ہنوان چالیسہ کا مددہ چل رہا ہے تو بی ایچ یو میں افتار اور بھڑکاؤں نارے پر کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے اسی گرما گرمی میں بی ایچ یو کے چھاتروں کے ایک گھٹ نے وائس چانسلر لاؤز کے آگے ہنوان چالیسہ کا باٹ کیا افتار پاٹی کی گئی افتار پاٹی کے ٹھیک بات کاشندر شویدالہ بھارت تیرے چکڑے ہونے کے سلوگن لکھے گئے اور برامنو بات کی قبر کھو دے گی ایسے تمام سلوگن لکھے گئے اس سے ساپ ساپ یہ جھلگتا ہے کہ اس افتار پاٹی کے ساتھ ساتھ کئی نے کئی گم نشتروں کا کوئی کنیکشن ہے اور یہ کسکاسی اندو بشویدالہ کا محول بھی گھارنا چاہتے ہیں اسے کنٹروورسی میں لانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو بھی جینیو بنایا جائے تو اسے ہم جینیو نہیں بننے دیں گے اور ہم کین سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ یہ تھاسیگر اوچ کمیٹی اوچ کستر کمیٹیات میں بٹھائے جائے اور یہاں سے وائس چانسلر کو واپس کیا جائے بھی سی کا آواز ہے گیٹ بند ہے سرکشا کرمی تینات ہیں اور یہاں پر چھاتر پہنچ گئے ہیں یہ وہ چھاتر ہیں جو پچھلے دو دنوں سے لگاتار پردشن کر رہے ہیں جس طرح سے افتار پاٹی کا آئیوجن ہوا آدھیکارک طور پر اس کے بعد جو آپ پتی جنک نارے لکھے گئے دیواروں پر اس کو لکھا یہ بیروت پردشن کر رہے ہیں اور اب دیکھیں ان کے گھر پر یہ گنگا جل کا چھرکاؤں کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں پوشٹر بھی ہے ہاتھوں میں پوشٹر بھی ہے جس پر لکھا ہے بھی ایچیو کو ہندو گروت کا اڈڈہ نہیں بننے دیں گے افتاری کب جو پوشٹر لگے تھے جو نارے اس پر لکھے تھے اس کو لے کر پولیس بھی کاروائی کر رہی ہے ان کی پہچان کر رہی ہے لیکن اس بھی چھاتروں کا جو بیروت پردشن ہے وہ جاری ہے اور لگاتار یہاں پر چھاتر جو ہے اپنا بیروت پردشن کر رہے ہیں یہ دائیے کہ آپ لوگ کیا شدی کرن کیوں کر رہے ہیں ہم کلپتی کو یہاں سے نہیں چاہتے ہیں ہم کلپتی بی ایچو کو جام یہاں یہ نہیں پرانے دیں گے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس میں گنگا جل ہے اس میں منتروں سے منتر کک کے گنگا جل سے سدھی کرن کی جاری ہے بی ایچ یو کے مہیلہ مہا ویدیالہ میں افتار پارٹی 27 اپریل کو ہوئی اگلے دن یونیورسٹی کی دیواروں پر یہ نارے لکھے ہوئے ملے کیا ان کے بیچ کوئی کنیکشن ہے وائس چانسلر کے خلاف مورچہ کھول چکے چھاتروں کا کہنا ہے کہ ہاں افتار پارٹی اور بھڑکاؤ نارے میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے اور اس کی تار کسی اور سے نہیں بلکہ خود وائس چانسلر سے ملتے ہیں جب سے سدھر جائن جی آئے ہیں اور ان کے پیچھے بھی جو رہے ہیں ان کے پہلے بھٹناگر جی انہوں نے بھی کئی گلتیاں جو ایسے کی جو بی سلیدالے کی پرمپرا خلاف رہی ہے جو ہندو کی خلاف رہا ہے اور یہاں کی سامانے پرمپرا خلاف رہا ہے یہ لڑائی اسمیتہ کیا آج مہامنہ کے بھگیاں میں مہامنہ کی قبر خودنے کی بات کی جائے برامر تیری قبر خودے کی بیچو کی دھرتی سے ایسے سلوگل لکھے جا رہا ہے یہ جانبوش تک اس لیے کیا گیا یہ بیچو ریسی کے دورہ کیا جا رہا ہے یہ بابلا کی کل انہوں نے جب اس تیار پارٹی میں ہم چھاتروں نے اس کا بیروت کیا تو ایک طرح سے انہوں نے چھاتروں کے گھوٹ میں الگ کرنے کے لیے انہوں نے بقیدہ اس چیز کو کروایا ہے تاکہ انہوں نے پیچھلے پیاس بھی رہا ہے کہ وہ اس طرح کے سمجھوں سے جورے رہے ہیں ایسا ماملہ ہے چھاتروں کا عاروپ ہے کہ وی سی کاشی ہندو وششو ویدیالے میں اولٹی گنگا بہار ہیں اور انہی کے اشارے پر بی اچیو کیمپس میں بھڑکاؤں نارے لکھے گئے ماملہ یونیورسٹی کیمپس کا ہے ایشیو سنسیٹیو ہے اس لیے پولیس بھی بی اچیو پرشاسن کی سلاہ پر بہت ساؤدھانی سے چل رہی ہے ڈھول منزیرے کے ساتھ وی سی لوج کے آگے حنوان چالیسا پارٹھ والا پروگرام ایک دن میں ختم ہو گیا ایسا بلکل نہیں ہے رائٹ وینگ کے شاترے اسے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں بی اچیو کے محلہ مہاویدیالے میں افتار کرائے جانے کو لے کر شروع ہوا بیواد دھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بی اچیو کے چھاتر اس کا بیروت کر رہے ہیں اور اس کے بیروت میں ہنوان چالیسا کا پارٹھ کیا گیا بیروت آگے بھی جاری رہے گا بی اچیو کے چھاتر ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس کو لے کر ایک محیم چلا رکھی ہے کیا نام ہے آپ کا جو آپ لوگوں نے بیروت درج کیا ہے اس میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے یہ دی افتار ہوا محلہ مہاویدیالے میں تو اس کو لے کر کیا پتی ہے دیکھیں یہاں افتار جو ہے چھاتر آئیوجیت کرتے ہیں جو مسلم چھاتریں یہاں سبھی دھرموں کے چھاتر پڑتے ہیں پہلی بار اتحاس میں پہلی پرمپرہ نہیں ڈالی گئی ہے کہ آدھیکاریک روپ سے محلہ مہاویدیالے نے آدھیکاریک روپ سے افتار پارٹی کا ایوجن کیا ہے اسے کے لئے یہ دی آدھیکاریک روپ سے بھی بیبھاگ نے کیا محلہ مہاویدیالے نے اس کا ایوجن کیا تو اس کو لے کر اتنا ویروت کیوں بلکل ویروت ہوگا کوئی ریلیجیس پرٹیز اس طرح کی ہوگی دویم درجے کا بیوار کریں گے یہاں ابھی رویا چھاتر آباس کا ستابدی سماروں منایا جانے والا تین تاریخ کو سنسکرٹ فیکلٹی کا رویا چھاتر آباس ہے اس میں سنسکرٹ کے چھاتر رہتے ہیں کلپتی کے لئے دس منٹ کے سمیے کے لئے لڑکے گئے کہ آپ جو ہے دس منٹ کا اپنا سمیے دے دیں آپ کا اُدبودھن ہو جائے گا بڑا اچھا رہے گا آپ کا سیرواد مل جائے گا کہہ کہ سمیے نہیں ہے افتار کے لئے سمیے ہے سنسکرٹ کے چھاتروں کے لئے ان کے پاس سمیے نہیں ہے ویسی کے ویرودھ میں اترے چھاتروں نے پہلے ویسی کا پتلا پھوکا پھر ویسی لوج کے سامنے سڑک پر بیٹھ کر ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیا آگے ان کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ نتیش چندرہ نے ڈائریکٹ آندولنکاری چھاتروں سے پوچھا جی کے سپنوں پر گہرا آگھات ہے اگر یہ پرمپرہ رہی ہے اور آپ اسی پرمپرہ کے ساتھ ہندو ویشویدیالے کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم ماننی کلپتی جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی انی ویشویدیالے کا کلپتی تو جا کر کے سویکار کر لیجئے کسی ہندو ویشویدیالے اور ہندووں کی آستہ سے کھلوار کرنے کا ادھکار آپ کو کتہ ہی نہیں ہے افتار اور بھڑکاؤں نارے پر کانٹروورسی بڑھی تو بی ایچ یو کے پی آروں آفیس سے تین تصویریں جاری کی گئیں بی ایچ یو پرشاسن نے یہ تین تصویریں دکھا کر دعویٰ کیا کہ کیمپس میں روزہ افتار تو پہلے بھی ہوتے ہیں اور ان میں وائس چانسلر شامل بھی ہوتے رہے ہیں یہ تین تصویریں ہیں سال دوہزار دس کی دوہزار تیرہ کی اور دوہزار چودہ کی جب تتکالین وائس چانسلر نے افتار پارٹی میں شرکت کی تھی جو پرمپرا رہی ہے جس کا ذکر بشویدالے پرشاسن کر رہا ہے آپ لوگ اسے سامت نہیں کہاں پرمپرا رہی بشویدالے پرشاسن جبرجستی کر رہا ہے پی آروں صاحب کتنے دن سے کتنے صاحب سے پی آروں ہیں پی آروں صاحب کچھ لوگوں کے دلال بنے ویٹھے ہوئے ہیں وہ بشویدالے کے صحیح تتھیوں کو نہیں رکھ پا رہے مہامنا پنڈت مدن موہن مالویہ نے بیہچو کا گھٹن 1916 میں کیا تھا 106 سال کا لمبا اتحاس اور روزہ افتار کی بس تین تصویریں بیہچو ایڈمنیسٹریشن یہیں پس گیا ہے بیہچو میں اتنی بڑی کانٹروورسی ہونے کا مطلب کیا ہے اسے سمجھنا ہو تو اس یونیورسٹری کے بارے میں کچھ بیسک باتیں سمجھ لیجی بیہچو دیش کا سب سے بڑا آواسی اوششوید دیالہ ہے بیہچو میں 32,000 شاتر پڑھتے ہیں ان میں سے 18,000 شاتر 72 ہسٹلوں میں رہتے ہیں 134 دیپارٹمنٹ 16 فیکلٹی اور 7 انسٹیٹ کیمپس کے اندار IT انسٹیٹ اور میڈیکل انسٹیٹ کیمپس میں ہی اگری کلچر انسٹیٹ کے ساتھ مینجمنٹ انسٹیٹ بیہچو کا کیمپس 1300 اکڑ میں فیلہ ہے اور ساؤت کیمپس مرزاپور میں ہے جو 2700 اکڑ میں فیلہ ہے بیہچو میں چھاتروں یا شکشکوں کی کوئی یونین نہیں ہے یونین بازی پر بیہچو میں بین ہے گھر بھی مدہ ایسا ہے جس نے چھاتروں کو اکٹھا کر دیا ہے اور اندر ہی اندر یونیورسٹی کے فیکلٹی میمبرز بھی بند گئے ہیں ہندوستان کو کشمیر بنانے کا دعویٰ کرنے والے اور ایک جاتی وشیش کی قبر خودنے والے نارے کو پھر سے دیکھتے ہیں ان دونوں ہی ناروں کے بیچ لکھا ہے بی سی ایم بی ایچیو میں بی سی ایم کا مطلب ہے بھگت سنگھ مورچہ وہاں پنتھی پارٹیوں سے کنیکٹڈ یہ مورچہ اکسر یونیورسٹی کیمپس میں اور کیمپس کے باہر مین گیٹ پر پردرشن کرتا ہے لیکن بی ایچیو کیمپس میں لیکھے بھڑکاؤں ناروں کے بارے میں بی سی ایم بھی اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے یہ جو سلوگل لکھا گیا ہے اور نیچے جو بی سی ایم لکھا گیا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بھگت سنگھ چھات مورچہ کے طرف سے نہیں لکھا گیا ہے ہم اس سلوگل کی نندہ کرتے ہیں اور اس کی کاروائی کی مانگ کرتے ہیں بھگت سنگھ مورچہ میں شامل چھاتروں کا اکسر دوسرے چھاتروں سے ٹکراؤں ہوتا رہتا ہے کچھ دن پہلے رائٹ ونگ کے چھاتروں نے بی سی ایم کے دو سدسیوں کی پیٹائی بھی کر دی تھی جس کی اف آئی آر کے اپلیکیشن پولیس کے پاس لمبت ہے اس وقت کی بڑی خبر دلی سے ہے ابھی ابھی ممتاب انرجی سے اروند کجریوال ملے ہیں دونوں نیتاؤں کی ملاقات دلی میں ممتاب انرجی کے آواز پر ہوئی ہے ممتاب انرجی کے گھر اروند کجریوال کے پہنچتے ہی سیاسی گلیاروں میں چرچاؤں کا دور بھی شروع ہو گیا پندرہ بیس منٹ کی اس بیٹک کو ویسے تو ششتہ چار بھنٹ کہا جا رہا ہے لیکن سوتر بتا رہے ہیں کہ دونوں نے راجنیتک مسئلوں پر بھی چرچا کی ممتاب انرجی پی ایم موڈی سے نہیں ملیں گی کیونکہ انہوں نے پی ایم سے ملنے کا وقت نہیں لیا ہے ممتاب انرجی مائی دیواز اور عید پر کارکرم میں حصہ لینے کے لیے کل ہی واپس کولکاتا روانہ بھی ہو جائیں گی